بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ایس ٹوڈینٹس سیکنڈ یئر میتومیڈکس ایف ایس سی آئی سی ایس جنرل سائنس ٹوڈینٹ ہماری لیکچر سیریز چل رہی ہے چیپٹر ون فنکشنز اینڈ لیمٹ کے حوالے سے اور آج اس کا ہم لیکچر نمبر 12 پڑھیں گے آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے زیرو اوور زیرو فارم لیمٹ کے اندر زیرو اوور زیرو فارم کیا ہوتی ہے اور زیرو اوور زیرو فارم سے ریلیٹڈ ہماری جو ایکسوسائز ہے 1.3 اس کا کوئسٹن نمبر 3 جو ہے آج ہم اس کو سالو کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم آج کا لیکچر ہمارا کس طرح سے ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کچھ ریزلٹ ہیں جو یاد رکھنے ہیں جب ہم لیمٹ اپریٹ کرتے ہیں تو یہ کچھ ریزلٹ ہمیں ڈریکٹلی وہاں پر یوز کرنے ہوتے ہیں ان ریزلٹ کو دیکھ لیجئے ذرا پہلے جی کہ اے پلس زیرو یا زیرو پلس اے تو یہ اے کے برابر ہوگا یعنی زیرو میں کچھ جمع کریں یا کسی چیز میں زیرو جمع کریں تو وہ اے کے برابر ہی رہتا ہے دوسرا اے مائنس زیرو یہ اے کے برابر ہے تیسرا زیرو مائنس اے یہ نیگٹیو آف اے کے برابر ہے زیرو ملٹیپلائی با اے یا اے ملٹیپلائی با زیرو تو یہ زیرو کے برابر ہوگا اے ڈوائیڈ با زیرو یعنی سمتنگ مہینٹ با زیرو یا انفینٹی ہوگا اور لاسٹ لی زیرو ڈوائیڈ با زیرو یعنی زیرو آفیر اے یہ زیرو کے برابر ہوگا تو یہ ریزلٹ ہم نے یاد رکھنے ہے اور ہم جب لیمیٹس کے کویشن آئے وہاں پر یوز کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 0 over 0 form کیا ہوتی ہے 0 over 0 form if by substituting the number that x approaches into the function we get 0 over 0 form یعنی آپ کے پاس ایک function numerator denominator کی شکل میں لکھا ہوا ہے آپ numerator میں لگاتے ہیں تو اس کا انصر بھی 0 آ جاتا ہے denominator میں لگاتے ہیں تو اس کا انصر بھی 0 آ جاتا ہے ایسی form کو ہم 0 over 0 form کہتے ہیں اس صورت میں limit کو ہم کیسے evaluate کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے we simplify the given function by using algebraic techniques of making factors if possible and cancel the common factor اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں algebraic کے طریقے سے factorize وغیرہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں یا rationalize کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے جو common factor ہوتا ہے numerator اور denominator جس پر limit عام طور پر لگ رہی ہوتی ہے اس کو ہم cancel out کرا جاتے ہیں جس سے ہمارے پاس یہ 0 over 0 کی restriction جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے 0 بٹا 0 نہیں آنا چاہیے 0 over something آ جائے تو وہ بھی ہمارا result acceptable ہے 0 over something وہ کیا جائے گا 0 کے برابر اسی طرح something over 0 آ جائے تو infinity بن جاتا ہے وہ بھی result ہمارا acceptable ہے لیکن 0 over 0 جو result ہے یہ acceptable نہیں ہے اس کو ہمیں simplify کر کے algebraic method سے answer بنانا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں questions لیتے ہیں اور question کی مطلب سے ان کو solve کرتے ہیں exercise 1.3 ہے اس کا question number 1 ہے part 1 ہے یہ question آگیا آپ ذرا غور کریں اس نے کہا ہے جی limit x goes to minus 1 x cube minus x over x plus 1 اب جب x cube کی جگہ minus 1 put کرتے ہیں تو minus 1 کا cube minus 1 آ گیا minus into minus 1 تو plus 1 تو minus 1 plus 1 یہ کیا آ گیا 0 آ گیا اور denominator میں جب آپ put کریں گے x کی جگہ minus 1 تو آ جائے گا minus 1 plus 1 again وہ بھی کیا بن جائے گا 0 بن جائے گا تو یہ 0 over 0 form ہے آپ چاہیں تو اس کے آگے یہاں لکھ بھی سکتے ہیں 0 over 0 form اب ہم اس کو کچھ algebraic طریقے سے کرتے ہیں اور یہ question جو ہوگا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ common ہو سکتا ہے یا کچھ نہ کچھ factorization ہو سکتی ہے اب دیکھیں numerator میں x cube minus x میں سے x common لے تو رہا گیا x square minus 1 اور اس x square minus 1 کو آپ نے لکھ بھی ہے x plus 1 into x minus 1 denominator میں بھی x plus 1 ہے یہ cancel out ہو گیا ہمارے پاس رہا گیا x into x minus 1 اس میں آپ کیونکہ denominator ختم ہو گیا لہذا 0 over 0 form کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حال ہو گیا اب x کی جگہ آپ نے minus 1 put کر دینا ہے یہاں پر بھی تو آنسر آپ کے پاس کیا آ گیا 2 تو یہ جی ہمارے پاس 0 over 0 form اس طرح سے یہ پہلا question ہوا 1.3 کا پہلا آگے دیکھیں اس کے دوسرے question کی طرف 1.3 question number 1 part 2 یہ آگے جی limit 0 کو پروش کر رہی ہے جب اب اس x جگہ 0 رکھتے ہیں تو 3 into 0 0 ہو گیا اور 4 into 0 0 ہو گیا 0 plus 0 0 اسی طرح denominator میں 0 plus 0 تو یہ 0 over 0 form آگے اب ہم نے کیا کیا جو numerator اس میں سے x common آتا ہے وہ common لے لیا denominator میں سے x common آتا ہے وہ بھی common لے لیا سمپلی یہاں پر x اور x cancels آؤٹ ہو گیا باقی رہا گیا 3 x plus 4 over x plus 1 limit ڈال لیں تو یہ آگے گا 3 into 0 plus 4 اور 0 plus 1 3 into 0 0 ہی ہوگا اوپر 4 بچ گیا 0 plus 1 1 بچے گا تو answer ہمارے پاس کیا آگیا جی سمپلی 4 آگیا ہمارے پاس answer یہ جی part 2 آگیا ہمارے پاس exercise 1.3 question 1 part 3 کی طرف آؤ یہ جی x cube minus 8 over x square plus x minus 6 جب x کی جگہ 2 بٹ کرتے ہیں آپ 2 کا cube 8 minus 8 0 آگیا نیچے بٹ کریں 2 square 4 اور 4 plus 2 6 6 minus 6 0 تو یہاں پہ 0 ور 0 فارم آگئی اب جو اوپر ہے آپ کے پاس a cube minus b cube کا formula ہے اس کو x cube 2 cube لکھ minus b a square plus a b plus b square ور formal لگا دیا اور نیچے والی جو ہے اس کو آپ nے factorize کر لینا ہے تو 3 اور minus 2 سے factorize ہو گئی پہلے میں x common آگیا دوسرے سے minus 2 factorization بنی x plus 3 x minus 2 اور اوپر بھی ہمارے پاس x minus 2 x minus 2 اور x minus 2 یہ common factor ہیں یہ آپ میں کیا ہوگی cancel out ہوگے x square plus 2 x plus 4 divided by x plus 3 now is happy limit apply so ہمارے پاس 2 x 2 plus 4 12 1 گیا 2 plus 3 5 12 by 5 ہمارا آگیا جی اس limit کا answer آگیا next دیکھتے 1.3 question 1 part 4 یہ important question ہے یہ پر limit 1 کو approach کر رہے 1 1 minus 3 plus 3 minus 1 تو اوپر 0 آگیا نیچے 1 کا q 1 اور نیچے minus 1 تو یہ بھی کیا آگیا 0 ور 0 فارم یہاں ساتھ آپ 0 ور 0 فارم لکھ دیجئے گا اس کے اب یہ اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ a minus b cube کا formula ہے a cube b cube 3 a square b 3 a b square تو یہ a minus b a here 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 a minus b whole cube denominator denominator میں سے x couple لے لیں x square minus 1 رہ گیا x square minus 1 x plus 1 x minus 1 q c 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 square اور denominator میں بچا x into x plus 1 limit apply کر دی آپ نے تو آگیا 1 minus 1 ka square over 1 into 1 plus 1 0 over 2 بنت ہے اور 0 2 جو ہے 0 کے برابر ہے کیونکہ میں نے کہا 0 over something acceptable result ہے 0 آجاتا ہے تو اس function limit ہے 0 important question ہے جو دہان دیکھئے گا next دیکھیں جی part 5 یہ بلکل simple سا part x q plus x square over x square 1 اوپر سے آپ nے x square کو ملے لیا x plus 1 x square minus 1 جو اس کو factor کر دیا x plus 1 cancel out ہو گیا x square x minus 1 limit آپ nے apply کر دی so minus 1 ka square minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 answer 1 by 2 بلکل simple question next exercise 1.3 question 1 part 6 limit x goes to 2 x minus 2 put 2 minus 0 2 minus 2 0 0 x 2 multiply divide divided ー x 3 2 x goes to 1 آگیا جو کہ آگیا اس طرح سے ہمارے پاس سلوشن بن جائے گا اس طرح کے ایک ویسن اور ہے اس کے نیکس والا پارٹ اس کو بھی آپ نے اسی پیٹرن سے کرنا ہے اس کو بھی ریشنلائز کرنا ہے اوپر والی یا نیچے والی رکم دیکھ لیجئے گا بلکل آسان ہے سمجھنے آپ کے لیے چیلنج ہے اس کو آپ نے خود سے کرنا ہے بلکل آسان ہے اسی طرح سے نیکس دیکھیں ایکسرسائز 1.3 پارٹ 9 کوششن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے ریزلٹ جو ہے اوجیکٹی وغیرہ ہمیں بھی پوچھے جا سکتے ہیں carriage limit x goes to a x power n minus a power n x power n minus a power m اس کو evaluate کریں اس کو evaluate کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لیٹ کرتے ہیں x is equal to a plus h اب آپ نے variable یہاں پہ change کر دیا variable h لے کر آگے تو ساتھ ہی آپ نے limit بھی change کرنی ہے یہ اصول ہے جب بھی آپ نے variable change کرنا ہے تو اس کی limit بھی change کرنی ہے اب ہمارا جو ہے x کی limit a ہے تو اس میں x جگہ a پوٹ کریں یہاں سے a اور a cancel out ہوتا ہے h جو ہے وہ 0 آجاتا ہے اس کا مطلب ہے h کی limit کیا ہے h goes to 0 یعنی جب x goes to a تو اس substitution یعنی x is equal to a plus h میں h goes to 0 اب آپ نے function میں جہاں x ہے وہاں پر a plus h رکھ دیا اس کی power n denominator میں بھی a plus h power n اب یہاں پر ہم نے جو binomial theorem x کو استعمال کر رہے ہیں وہ آجے گا a power n plus n into a power n minus 1 h اسی طرح اگلی term ہوگی n into n minus 1 number 2 factorial a power n minus 2 h square up to so on last time آجے گی h power n اور اسی طرح denominator میں بھی ہم نے وہی binomial theorem use کیا a power m m into a power m minus 1 into h up to so on h power m اور یہ minus a n جو یہ ساتھ چل رہا ہے اور نیچے minus a m جو ساتھ اب یہاں پر یہ اوپر جو a n اور یہ minus cancel ہو گیا نیچے a m اور یہ m یہ بھی cancel ہو گیا تمہارے پاس صورتیال کچھ یوں آگئی اب یہ جو numerator ہے اس کے اندر سے ہم نے اوپر سے بھی h لے لیا denominator سے بھی h لے لیا یہاں بھی ایک h آپ نے کیونکہ common لیا تو h n minus 1 ہو جائے گی اس طرح denominator میں h m minus 1 اب سوائے پہلی رقم اوپر اور پہلی رقم نیچے کے باقی ساروں کے اندر ہمارے پاس h موجود ہوگا یہ ولا h اور یہ ولا h cancel out ہو گیا اور limit اب ہم apply کر دیں گے جب limit apply کریں گے تو پہلی اوپر سے بھی پہلی رقم بچے باقی ساری ہو جائیں گی limit کی بجے سے کیا ہو جائیں گی اب یہ پہ رہ گیا n over m a power n minus 1 تو یہ رہ گیا n over m a power n minus 1 یہ ہی ہی آگیا اس کا ایک article بھی بک کے اندر اس کو دیکھئے گا اور کرنے کی کوشش کیجئے گا پیج نمبر 19 پہ شاید آپ کو مل جائے تو یہ ہمارے پاس zero over zero form question number three کے part ہو گئے ایک دو part میں نہیں کرائے وہ part آپ کے لئے challenge ہے وہ آپ نے خود سے solve کرنے امید ہے lecture آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کوئی پریشانی ہو تو آپ بلا ججگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر جو ہمارا گروپ پناہ ہے اس گروپ کے اندر بھی آپ بات کر سکتے ہیں Thank you very much for today's lecture کی � سکتے بات کم کم بات 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 اطمر بات پوچھ چبر